بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حالات کتنے ہی خراب ہو جائیں بہتری کا امکان موجود رہتا ہے لیکن جب سوچ خراب ہو جائے تو بہتر حالات بھی خراب ہو جاتے ہیں دنیا آپ کی کوشش اور محنت نہیں دیکھتی دنیا ریزلٹ دیکھتی ہے اس لئے غموشی سے محنت کریں تاکہ دنیا ریزلٹ دیکھ کر حیران ہو جائے ناؤمیدی ایک وبائی بیماری ہے جو ناؤمید لوگوں میں بیٹھنے سے لگتی ہے ایک انسان کے لئے ایک انسان کے بے عب ہونے کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کے عب تلاش نہیں کرتا لوگوں کے غلط رویہ کو نظر انداز کرنا سیکھیں چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے لوگوں کو اپنی خموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو اگر زندگی کی تلخیاں پریشانیاں اور تکلیفیں آپ سے آپ کے اخلاق کی مٹھاس اور نرمی چین لیں تو سمجھ لینا کہ آپ ہار گئے ہم لوگوں میں سب سے بڑی یہ خامیاں ہوتی ہیں کہ ہم دوسروں کو تو برا بھلا کہہ دیتے ہیں لیکن ایک نظر اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت ہوتے ہیں آپ نعمت کے حفاظت کیجئے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجئے کچھ فیصلے بلکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں بہت مشکل صفاق مایوس کن دل شکن اور سخت مگر کرنے پڑتے ہیں روشنی بس یوں ہی نہیں ہوتی کچھ جلانا ضرور پڑتا ہے کامیابہ نہ کام لوگ اپنی صلاحیتوں میں بہت زیادہ مختلف نہیں ہوتے بس اپنی صلاحیت تک پہنچنے کی خواہش میں مختلف ہوتے ہیں اگر آپ نے زندگی کو استادمان ہی لیا ہے تو پھر نالائق شاگرد نامنے سبق ٹھیک سے یاد کریں یہ نہ ہو کہ زندگی کو مجبوراً آپ کو سب دھرانا پڑے زندگی کا جیتے جی کبھی اختتام نہیں ہوتا بس تھوڑی ہمت اور تھوڑا حوصلہ کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ زندگی کو دوبارہ نیسیرے سے شروع کر سکتے ہیں کسی سے اختلاف کرتے وقت آپ کے الفاظ کا چناؤ آپ کی اصل تربیت کو سامنے لاتا ہے لوگوں کے رویوں کا زہر چک کر وہیں پر تھوک دیں ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا سکتا ہے روشن دن میں اچھی بولی لگ جائے تو لگ جائے شام ڈھلے تو پھولوں کے بھی نرخ گرانا پڑتے ہیں لوگوں کے تلخ رویوں کا جواب اگر آپ تحمل سے دے رہے ہیں تو یہ آپ کی تربیت کی جیت ہے اوگ کے ٹیک کیئر اللہ پیس